بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے مارکٹنگ مینمنٹ فیلسفیز یہ کورس ہے ہمارا پرنسپلز آف مارکٹنگ تو جو اس ٹوپک سے پہلے ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھی میں ان کا جلدی جلدی نام لے لیتا ہوں کہ وہ اس کورس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں اس ٹوپک سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹریڈیشنل مارکٹنگ اور نیو مارکٹنگ میں ڈیفرنس کیا ہے یعنی ٹریڈیشنل مارکٹنگ آپ کی اس سے ہم نیو مارکٹنگ کی طرف سے کیسے موو اپ کیے اس میں کچھ ٹرمز بہت امپورٹنٹ تھی ایک تو بزاتے خود یہ ٹریڈیشنل اور نیو مارکٹنگ کا ڈیفرنس ہو گیا اس کے بعد انٹرپرینیوریل مارکٹنگ اس سے پھر آگے فارمولیٹڈ مارکٹنگ اور پھر فارمولیٹڈ مارکٹنگ کا کریٹیو مارکٹنگ کے ساتھ ڈیفرنس تو اس کے علاوہ ڈی مارکٹنگ تو یہ ساری ٹرمز ہمیں آنی چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان ٹرمز کے میننگز کیا ہیں اور ڈیفنیشن کیا ہیں یہ سکورس کے حوالے سے اپورٹنٹ ہے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے میں بڑی سوفٹ اپروچ سے آہستہ آہستہ ڈیفائن کرتا ہوں وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ٹارگٹ مارکٹ تک پہنچنے کے لیے جو ہم ایکسچینج کو میٹ کرتے ہیں یعنی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ٹارگٹ مارکٹ تک پہنچتے ہوئے وہ کن فلوسفیز کے انڈر سارا ورک ہوتا ہے یعنی مارکٹنگ ان پریکٹیکل کس طرح سے ہوتی ہے اور کن تھیوریز یا کن فلوسفیز کے انڈر یہ ساری ورکنگ مارکٹنگ کی ہوتی ہے تو اس کی آپ کی پانچ ٹوٹل فلوسفیز ہیں جو آپ کی بک میں یہ آپ کا پیج نمبر فورٹین ہے اس پہ یہ مارکٹنگ فلوسفیز کے نام سے ہیڈنگ ہے پہلی ڈیفینیشن آپ کی دی پروڈکشن کونسیپٹ اس پہ انہوں نے ذکر کیا ہے اگر ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں دی فلوسفی دیت کنزیومرز ویل فیور پروڈکٹس دیت آر اویلیبل اینڈ ہائی افوڈیبل ہائیلی افوڈیبل وہ پروڈکٹس کنزیومر پریفر کرتا ہے جو اویلیبل ہے اور ہائیلی افوڈیبل ہیں یعنی جن کی پرائیس افوڈیبلیٹی ہے اور اس لیے منجمنٹ فوکس اس بات پہ کرتی ہے کہ وہ اپنی پروڈکشن کو امپرووڈ کرے اور ڈیسٹیبیشن کو امپرووڈ کرے کہ لوگوں تک اس کی اویلیبلیٹی ایزی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پروڈکشن بھی زیادہ ہو جائے تو پروڈکشن کونسپٹ کو اگر ہم ریڈ آؤٹ کریں جو آپ کی بک میں ادھر لکھا ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں پروڈکشن کونسپٹ ہولڈز کنزیومرز ویل فیور پروڈکٹس دیت آر اویلیبل اینڈ ہائیلی افوڈیبل اینڈ دیت منجمنٹ شوڈ دیئر فوکس یہ تو ہم نے ریڈ کر لیا یہ بات بھی ایمپورٹنٹ ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے آپ کی مارکٹ کی فیلوسفیز میں پروڈکشن کونسپٹ تو یہ ابجیکٹیو کے حوالے سے بھی آپ کا یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ انہوں نے اور ڈیفائن کیا ہے پروڈکشن کونسپٹ کو اگر ہم ریڈ کریں پروڈکشن کونسپٹ is a useful philosophy in two types of situation انہوں نے کہا ہے کہ دو سیچویشن ہیں جن میں پروڈکشن فیلوسفی آپ کی two types of situation میں useful ہے تو میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں پہلی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کی ایکسیس ڈیمانڈ ہو پہلی سیچویشن تو یہ ہے کہ آپ کی سپلائے سے ڈیمانڈ بڑھ جائے تو اس میں جب آپ کی سمپلی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے سپلائے سے تو آپ کی منیجمنٹ کو چاہیے یا کمپنی کی منیجمنٹ کو چاہیے کہ وہ پروڈکشن کپیسٹی کو اور زیادہ بڑھائے پروڈکشن کو زیادہ کرتے ہیں تو یہ تو ہو گیا آپ کا ڈیمانڈ سائیڈ فیکٹر تو یہ ہی انہوں نے بات کیا ہے the first occurs when the demand for a product exceeds the supply here management should look for ways to increase production سیمپل کہ ادھر پروڈکشن کو بڑھانے کے ویز کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہم پروڈکشن کو کس طرح سے اور زیادہ ایفیشنٹ اور بڑھا سکتے ہیں ایفیشنٹلی second situation occurs when the product's cost is too high دوسری situation تب اکر ہوتی ہے جب آپ کی cost بہت زیادہ high ہو the improved productivity is needed productivity بڑھانے کی یہاں بھی ضرورت ہے to bring it down کہ آپ کی price کو وہ کم بھی ساتھ ہو جائے کہ آپ پروڈکشن کو بڑھائیں اس طرح سے کہ آپ کی price بھی کم ہو جائیں یعنی آپ اپنی پروڈکشن ایفیشنسی کو بڑھائیں آگے انہوں نے اس میں کار کی فورڈ کمپنی کی ایک اگزیمپل بھی دی ہے کہ پہلے اس کی price بہت زیادہ تھی تو جب اس نے producer نے اس کی price کو کم کیا تو پھر اس کی demand بھی بڑھ گئی تو اکنومکس کو اسی لیے mother of social sciences کہتے ہیں کہ اکنومکس کے سٹوڈنٹس ان اس قسم کے پیرا گراف کو ایک سیمپل سے گراف میں بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں تو میں نے ایک رف سا گراف ڈرا کیا تھا ان دونوں کنسیپٹس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اس پہ غور کریں تھوڑا سا کہ جو پہلی سیچویشن ہے سیمپل production philosophy کی کہ when there is excess demand from supply تو یہ d1 curve سے d2 پہ shift کر جانا show کرتا ہے کہ آپ کی demand بڑھ گئی ہے تو جو d1 اور s1 curve تھا جو آپ کا initial equilibrium تھا اس پہ آپ کی p1 اور q1 اس سے لوگ satisfied تھے وہ اس price سے بھی satisfied تھے اور اس equilibrium سے بھی لیکن اس price پہ رہتے ہوئے اگر product کی demand shift کر جائے تو آپ دیکھیں کہ price change نہیں ہوئی d2 curve پہ جو equilibrium 2 بنا ہے secondive کی equilibrium develop ہوا ہے وہ same price level پہ ہوا ہے تو اگر فرم simply اسی price level پہ رہتے ہوئے اپنی production کو بڑھا دے جو کہ s2 ہے تو یہ سارا scenario یہ سارا case آپ کے first case کو show کرتا ہے production philosophy کے کہ جو q2 quantity جو میں نے red line سے یہ show کی ہوئی ہے from q1 to q2 کہ آپ کی یہ جو sold quantity ہے یا quantity demanded ہے جہاں پہ آپ کا equilibrium والی quantity from q1 to q2 پہ shift کر گئی اور یہ کس طرح سے ہوئی کہ demand curve بھی shift کر گیا اور supply curve بھی same price پہ رہتے ہوئے تو یہ بہت simple ہے excess demand scenario کو سمجھنے کے لئے production philosophy میں یہ میں نے کچھ points لکھیں if people increase demand from d1 to d2 at p1 that is from e1 to e2 یعنی equilibrium 1 سے equilibrium 2 کی طرف move کر کے اگر لوگوں نے demand کو بڑھا دیا firm increase production from s1 to s2 at existing price p1 from e1 to e2 تو firm نے اپنی production کو بڑھا دیا existing price پہ رہتے ہوئے تو equilibrium ہمارا from e1 to e2 move کر گیا if price remains unchanged then sold quantity must be at q2 on new equilibrium e2 اگر price unchanged رہتی ہے تو نیا equilibrium جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ کا e2 پہ بالکل parallel پرانے equilibrium کے اور آپ کی quantity q2 پہ ہونی چاہیے تو جو دوسرا آپ کا factor ہے وہ supply side factor ہے کہ اس میں آپ کے consumer نے اگر یہ feel کیا ہے کہ ہماری demand جو ہے وہ اس لئے کم ہے کہ price کو ہم بہت زیادہ feel کرتے ہیں تو اگر آپ نوٹ کریں کہ دوسرا case جو میں نے draw کیا ہے اس کا demand curve آپ کا relatively flatter ہے یعنی بچھا ہوا ہے اس demand curve میں اور first case کے demand curve میں difference ہی یہ ہے کہ first demand curve آپ کا first case کے demand curves steeper ہیں second case کا flatter ہے تو جو flatter demand curve ہے وہ یہ show کرتا ہے کہ آپ کی جو responsiveness ہے یا آپ کی جو sensitivity ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی consumer بہت زیادہ price sensitive ہے یہ flatter demand curve شو کرتا ہے flatter demand curve کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اگر price میں تھوڑی سی change آئے تو demand میں بہت زیادہ change آتی ہے یعنی اگر آپ صرف simple flatter demand curve draw کریں اور vertical axis پہ کوئی change لا کے دیکھیں تو vertical axis کا change آپ کو کم نظر آئے گا اور horizontal axis کا change زیادہ نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ایسی product ہے کہ جس کی price تھوڑی سی change ہونے کے وجہ سے اس کی demand بہت زیادہ change ہو جاتی ہے تو یہی لکھا ہوا ہے آپ کی book میں کہ customer یہ feel کر رہا ہے کہ price بہت زیادہ ہے تو ہم نے initial price جو زیادہ feel ہو رہی ہے وہ p1 پہ ہے وہ draw کی ہے ہم نے equilibrium first پہ جہاں پہ supply اور demand کا meet کر رہا ہے اور وہ quantity آپ کی ہے q1 اب simply اگر firm management یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اپنی production efficiency کو بڑھانا ہے اور اپنی price کو بھی کم کرنا ہے تو price کا decline کرنا اور production کو بڑھانا s2 demand curve پہ ہمیں equilibrium 2 دیتا ہے جو کہ ہماری quantity بڑھ جاتی ہے جو میں نے red line سے show کی ہے from q1 to q2 اور ہماری price بھی کم ہو جاتی ہے from p1 to p2 difference یہ ہے کہ یہ same demand curve پہ رہتے ہوئے supply curve shift کر رہا ہے اور پرانے سنیریوں میں جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے اس میں same demand curve پہ رہتے ہوئے supply curve shift نہیں کر رہا اس میں supply curve کے ساتھ demand curve بھی آپ کا دونوں curves کی shifting ہو رہی ہے وجہ کیا ہے کہ ادھر دونوں curves shift کیوں نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ادھر لوگ price sensitive ہیں تو ان کی اس sensitivity پہ رہتے ہوئے ان کی اس demand nature کو deal کرنے کے لیے کہ ان کی nature of demand sensitive ہے کہ ان کا demand curve flatter ہے تو ہم نے ان کو اسی nature پہ deal کیا ہے کہ ہم نے consumer کو اتنا benefit دے دیا کہ وہ اپنی اسی demand کی nature پہ رہتے ہوئے اپنی quantity کو بڑھائے کہ اس کو جو issues تھے وہ price کے ساتھ تھے تو ہم نے price کو کم کر دیا تو یہ وجہ ہے کہ second demand curve ہمارا shift نہیں ہوا یہ بھی میں نے کچھ points لکھے ہیں if consumer is failing high price P1 at E1 then quantity sold is at Q1 جو کہ کم ہے due to production efficiency and lower demand at Q1 firm increase production from Q1 to Q2 اپنی production efficiency کو بڑھانے کی وجہ سے اور پرانے demand curve پہ یا پرانی price پہ lower demand ہونے کی وجہ سے جو Q1 پہ تھی firm increase کرتی ہے اپنی production کو from Q1 to Q2 at E2 نئے equilibrium پہ جو ہمارا E2 ہے تو اس scenario دونوں کو سمجھنے کے لیے یہ graph کافی بہتر ہے آپ اس graph کو draw کر کے بھی یہ دونوں scenarios جو انہوں نے types of situation بتائیں ہیں production concept کی آپ اس graph کو draw کر کے بڑی آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک situation of type of situation کیا ہے کہ آپ کی excess demand from supply ہے تو اس میں producer کو چاہیے کہ وہ آپ کی supply کو بڑھائے یعنی production کو بڑھائے اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی price کو زیادہ feel کیا جا رہا ہے when product cost is too high تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے improved productivity is needed to bring it down کہ آپ کی productivity اتنی improve ہونی چاہیے کہ آپ کی price down ہو جائے کم ہو جائے decline کر جائے یعنی آپ کی production efficiency ہونی چاہیے تو یہ بڑا simple آگے انہوں نے cars کی example لکھی ہے تو یہ بھی آپ read out کر لیں تو میرے خیال سے یہ بھی ایک short run concept ہے جو short run relation build کرتا ہے customer کے ساتھ کہ بعد میں وہ چیز جس کی آپ نے price کم کی ہے اس کی demand پھر کم ہو جاتی ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ لوگ خریدنے لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کے پاس وہ چیز ہونے کی وجہ سے پھر اس کی demand دوبارہ ایک level آتا ہے کہ دوبارہ واپس decline کر جاتی ہے اس product کی demand میں دوبارہ کمی آجاتی ہے اس وجہ سے یہ ایک short run scenario ہے آپ کا production concept دوسرا یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 15 پہ ہے جی product concept یعنی second philosophy آپ کی market کی product concept ہے یہ total پانچ ہیں philosophies تو اس کو read out کرتے ہیں product concept کو the idea that consumers will favor products consumer ان products کو favor کریں گے that offer the most quality performance and features جو perform اچھا کرتی ہیں جن کا میار اچھا ہے اور جن کی خصوصیات زیادہ ہیں ان چیزوں کو لوگ prefer کرتے ہیں and that the organization should therefore devote its energy to making continuous product improvements کہ continuous product improvement کرنی چاہیے آپ کے management کو زیادہ focus اس چیز پہ کرنا چاہیے تو یہ بھی بہت simple آپ کا ہے consumer will favor the product that offer more quality performance and innovative features firm focus on product improvement but a better mouse trap need advertisement انہوں نے ادھر ایک example دی ہے اسی paragraph میں ایک mouse trap کی یہ لکھا ہوا ہے better mouse trap وہ کہہ رہے ہیں کہ better mouse trap اگر آپ introduce کرتے ہیں mouse problem کی وجہ سے market میں تو اس کے لئے آپ کو advertisement کی ضرورت ہے people cannot know automatically about new features لوگ automatically نئے features کو سمجھ نہیں سکتے because buyer is searching better solution to mouse problem کیونکہ buyer جو ہے وہ mouse problem کا solution ڈھونڈ رہا ہے وہ mouse trap کو سرچ نہیں کر رہا اس کو اپنے mouse problem سے غرض ہے تو اگر آپ نے ایک اچھا mouse trap بنایا ایک better mouse trap بنایا ہے تو آپ کو پھر اس کی proper advertisement بھی کرنی چاہیے نہیں تو customer کیا کرے گا کہ وہ ایک better solution ڈھونڈے گا نہ کہ ایک better mouse trap کو it could be a better chemical spray وہ ایک اچھا chemical spray بھی ہو سکتا ہے ان کا problem اس سے بھی دور ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ something which could be a better solution than a trap تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ technical superiority is the key to business success یہی باتیں اس سارے پیراگراف میں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے product concept کے اندر آتا ہے کہ technical superiority جو ہے وہ ہے کی بزنس سکسس کی نہ کہ صرف improvement اب improvement ہی اگر کی ہو تو پھر تو better mouse trap بھی ایک problem کا اچھا solution ہے لیکن technical superiority یا innovative capacity بھی ہونی چاہیے آگے انہوں نے train کی اور transportation کی example دی ہے کہ لوگوں کا problem ہے transportation انہیں اس میں facilities چاہیے تو انہیں facilitate کرنے کے لیے یہ تو کوئی solution نہیں ہے کہ آپ اپنی trains کو improve کر دیں یعنی اور زیادہ اچھی trains متعارف کروا دیں یہ ایک اچھی بات ہے لیکن یہ problem کا ایک پورا حل یا solution نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ان کے جو transportation جو trains کی ہے اس کے competitors کی طرف بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو buses ہیں airlines ہیں vans ہیں یا transportation کے جتنے دوسرے ذرائع ہیں لوگ ان کی طرف move up کرنے لگ جائیں گے تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو innovative capacity کی طرف بھی دیکھنا چاہیے نہ صرف یہ کہ آپ نے صرف اور صرف product کو improve کیا ہے اس product concept میں آپ ایک تیسری example بھی دے سکتے ہیں ڈی مارکٹنگ کی جو ہم نے اس topic سے پہلے پڑھی بھی ہوئی ہے کہ ڈی مارکٹنگ بھی اس میں آپ کو ڈی مارکٹنگ کو بھی justify کرتا ہے یہ problem کہ یعنی ایک قسم کی mouse trap کی بھی ڈی مارکٹنگ ہو گئی اس کی demand بھی کم ہو گئی کہ ایک market میں chemical spray آ گیا جو ان کے problem کا better solution ہے اسی طرح آپ کی train کی بھی ڈی مارکٹنگ ہو گئی کہ airlines آ گئے ہیں اور آپ کا وین وغیرہ اور بسز وغیرہ تو لوگ اس طرف move up کر گئے ہیں تو مقصد کیا تھا بات کرنے کا کہ production concept ہو یا product concept ہو اور جو ہم آگے read کریں گے selling concept وہ ہو یہ آپ کے customers کو deal کرنے کے اور آپ کے جو exchange ہے target market یعنی transactions ہیں ان کو meet کرنے کے لیے آپ کن philosophies کے انڈر آپ کی market working کرتی ہے تو third concept ہے آپ کا selling concept یہ اس کی definition ہے آپ کے page 15 پہ ہی selling concept کی the idea that consumers will not buy enough of the organization's product یہ idea ہے کہ consumer تب تک زیادہ buy نہیں کرے گا organization کی product کو جب تک unless the organization undertakes a large scale selling and promotion effort جب تک organization undertake نہیں کرے گی اپنائے گی نہیں a large scale selling promotion effort ایک large scale pay advertisement یا بیچنے کی کوئی effort کو جب تک وہ مطارف نہیں کروائے گی یعنی لوگوں کو جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہے کیا چیز کیا ہے تب تک وہ چیز کو enough نہیں خریدیں گے تو یہ بھی ایک short run concept ہے کہ اس میں consumer کی satisfaction کا بلکل ذکر نہیں ہے اس کی utility کا بلکل ذکر نہیں ہے value transfer کرنے کا بلکل ذکر نہیں ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ بس یہ خرید لو ہم یہ بیچ رہے ہیں آپ کے لئے بس یہی چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے ہم یہ perception کر رہے ہیں ہم نے اس میں اپنے پاس ایک perception develop کر لی آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اس میں assumption پہ چل رہے ہیں جو کہ ایک non realistic assumption ہے کہ ہم نے لوگوں کی disappointment کو نہیں دیکھا ہم نے ان کی satisfaction کو نہیں دیکھا بس ہم نے کہا یہ خرید لو تو یہ selling concept ہے اب یہ بعض scenarios میں justify بھی کرتا ہے اس کا بھی انہوں نے ادھر example دی ہوئی ہے کچھ non profit organizations میں یہ concept اکر ہوتا ہے تو ہم درہ اس کو جلدی سے read out کرنے ویسے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ selling concept کیا ہے پھر بھی ہم اس کو read کرتے ہیں many organization follow the selling concept بہت سی organization follow کرتی ہیں selling concept کو which holds that customer will not buy enough of the organization's product unless it undertakes a large scale selling and promotion effort یہ تو ہم نے definition میں پڑھ لیا the concept is typically practiced with unsought goods یہ typically unsought goods کے لئے آپ کو یہ والا concept آپ کا selling concept unsought goods کے لئے use ہوتا ہے practice ہوتا ہے unsought goods کسے کہتے ہیں those that buyers do not normally think of buying جن کا buyer normally سوچتا نہیں ہے کہ وہ خریدے گا such as readers digest جیسے پڑھنے والے digest and double glazing double glazing آپ کی ایسی windows کو کہتے ہیں جن میں آپ کے دو mirror ہوتے ہیں یعنی دو glasses ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو sunshine ہے اس کی heat کو کم کرنا اس کو dissolve کرنا تو ایسی چیزیں مارکٹ میں جو اکثر نظر نہیں آتی انہیں ہم کہتے ہیں unsought goods جو عام لسٹ میں ہمیں نہیں ملتی تو ان ایسی چیزوں کی advertisement جو selling concept کے انڈر ہوتی ہے وہ normally unsorted goods میں ہوتی ہے جس کی example reader digest بھی ہے اور double glazing بھی ہے the industries must be good at tracking down prospects and convincing them of product benefit industries کو یہ چاہیے کہ وہ ان products کے لیے consumers کو پھر convince کریں اور ان کے خواست کو بتائیں the selling concept is also practiced in non-profit area یہ non-profit organizations میں یا non-profit area میں بھی practice کیا جاتا ہے اب political party یہ بڑی اچھی example انہوں نے دی ہوئی ہے ایک political party ہے وہ اپنے بندے کو بیچتی ہے vigorously sell its candidate to voters as a fantastic person ایک ideal personality بناتے ہوئے for the job کہ یہ لوگوں کو job دے گا یہ آپ کے مسائل حال کرے گا تو پھر candidate کیا کرتا ہے the candidate works hard at selling him or herself وہ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے hard work کرتا ہے shaking hands لوگوں سے ملتا ہے kissing babies بچوں کو پیار کرتا ہے meeting supporters 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 کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ملتا رہتا ہے and making speeches اور تقریریں بہت زیادہ کرتا ہے much money also has to be spent on radio and television advertising اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ بھی سرف ہوتا ہے radio and television کی advertisement بھی ہوتی ہے posters بھی بنتے ہیں millings بھی ہوتی ہیں candidate flaws are often hidden from the public public سے اس کی خامیوں کو چھپایا جاتا ہے because the aim is to get the sale aim یہ ہے کہ ہم نے sale get کرنی ہے not to worry about consumer satisfaction afterwards ہم نے قرضی عمر کی جو satisfaction ہے اس کو نہیں دیکھنا تو کچھ سنیریوز تو یہ ہو گئے جو ہم نے دو تین سنیریوز دیکھ لیا ایک تو unsought goods کے جو مارکٹ میں عام طور پر لسٹڈ نہیں ہوتی دوسرا نون پروفٹ ارگنائزیشن کا جس میں ہم نے ایک political party کی example دے دی کہ اس میں بھی یہ selling concept use ہوتا ہے اب انہوں نے تیسری situation بتائی most firms practice the selling concept when they have over capacity جب ان کے پاس کوئی excess supply پڑی ہوئی ہے excess production پڑی ہوئی ہے تب بھی their aim is to sell what they make rather than make what the market wants ان کا aim یہ ہوتا ہے کہ وہ بس بیچ دیں ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ inside out concept ہے کہ بس جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ بیچ دیں یہ over capacity ہے بس آپ اس کی advertisement کریں اور آپ بیچ دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ such marketing carries high risk ایسی marketing high risk carry کرتی ہے اور short run it focuses on creating sales transaction in the short run کہ یہ بھی ایک short run concept ہے rather than on building long term profitable relationship یہ ایک short run concept ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک long run profitable relationship کو customers کے ساتھ carry کریں یہ assumption پہ بیس کرتا ہے جو کہ non realistic ہے it assumes that customers who are coxed into buying the product will like it وہ یہ سوچتے ہیں کہ کنزیومر جس product کو دیکھ رہے ہیں جس میں وہ involved ہے وہ اس product کو like کریں گے یہ assumption ہے on the other hand if they do not like it اس کے برعکس اگر وہ اس کو like نہیں کرتے they may forget their disappointment وہ اپنے نا چاہنے کو بھول جائیں گے and buy it again later اور اس کو دوبارہ خرید لیں گے یہ ایک کیسی non realistic بات ہے there are usually poor assumptions to make about buyers یہ poor assumptions ہیں جو buyers کے بارے میں بنائی جاتی ہیں most studies show that dissatisfied customers do not buy again زیادہ تر studies یہ show کرتی ہیں کہ dissatisfied customer دوبارہ نہیں خریدتا worse yet while the اس سے بھی بڑھکے یہ کہ average satisfied customer tells three other about good experience جو اچھا customer ہوتا ہے average satisfied customer tells three others وہ تین اور لوگوں کو بتاتا ہے about good experiences اپنے اچھے experiences کے بارے میں بلکہ the average dissatisfied customer tells ten others of his or her bad experiences جبکہ جو average dissatisfied customer ہے وہ دس اور لوگوں کو بتاتا ہے اپنے برے experiences کی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک non realistic assumption پہ آپ کا selling concept base کرتا ہے اور کچھ situations میں یہ اگر بھی کرتا ہے جیسے non profit organization ہے over capacity ہے یا unsought goods ہے تو over capacity کے معاملے میں یعنی non realistic assumption پہ base کرتا ہے تو آگے انہوں نے بات کی ہے کہ sometime confusion ہو جاتا ہے آپ کے selling concept میں اور marketing concept میں جو اب ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں آپ کا marketing concept جو کہ آپ کا fourth concept ہے پہلے سب سے ہم نے production concept دیکھا پھر product concept اور third one selling concept اور آپ کا fourth ہے marketing concept تو marketing concept میں اور selling concept میں difference کیا ہے کہ پہلے ہم تھوڑا سا marketing concept کو دیکھ لیں کہ یہ ہے کیا پھر ہم اس آپ کی figure کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے difference بتایا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ the marketing management philosophy which holds that achieving organizational goals depends on determining the needs and wants of target market organization کا goal یہی ہے اور اسی بات پہ depend کرتا ہے کہ آپ determine کریں undertake کریں the needs and wants of target markets آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ target markets کی needs and wants کیا ہے and delivering the desired satisfaction اور آپ ان کو deliver کریں ان کی desired satisfaction and more effectively effectively effectiveness کے ساتھ and efficiently اور efficiency کے ساتھ then competitors do جس طرح سے باقی competitors آپ کے ہیں مارکٹ میں ان سے بڑھ کے آپ efficiency deliver کریں effectiveness deliver کریں اور satisfaction یعنی آپ customer کی needs desires کو سمجھیں تو یہ آپ کا جو concept ہے یہ زیادہ realistic لگتا ہے نسبتاً باقی concepts کے اس میں آپ نے غور اس بات پہ رکھا ہے کہ customer چاہتے کیا ہے customer کی satisfaction کس بات پہ بیس کرتی ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ outside in perspective ہے نہ کہ جس طرح سے ہم نے جو selling concept کیا تھا جو inside out concept تھا inside out perspective تھا تو یہ آپ کا ہو گیا outside in perspective جس میں آپ long term profitable relationship create کرتے ہیں اپنے consumer کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو پچھلی approach ہم نے ڈسکس کیا selling concept وہ تھی producer oriented اور وہ short run تھی اور یہ جو marketing concept ہے یہ long run ہے اور یہ producer oriented نہیں ہے یہ customer oriented ہے تو یہ اس میں main difference ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہے تو اب ہم جلدی سے read out کرتے کہ انہوں نے مارکٹنگ concept میں کیا لکھا ہوا ہے یہ definition جو ہے یہ ہم نے اس کی پہلے جو دو تین لائنیں وہ پڑھ لئی ہیں آگے ہے جی the selling concept and marketing concept are frequently confused یہ دونوں confused ہو جاتے ہیں کبھی کبھار انہوں نے تو frequently لکھا ہے حالانکہ ان میں واضح difference ہے figure 1.4 compares the two concepts یہ جو آپ کی فگر ہے یہ دونوں concepts کو compare کرتی ہے کہ starting point دونوں کا آپ کا کیا ہے جی selling concept starting point factory ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ producer oriented چیز ہے اور جو marketing concept ہے اس کا starting point market ہے یعنی consumer ہے تو نکتہ نظر یا مد نظر جو چیز ہمارے ہے وہ سب سے پہلی marketing concept کسٹمر کی value ہے اور selling concept میں وہ factory ہے کہ ہمارے پاس ایک over capacity پڑی ہوئی ہے دوسری بات انہوں نے کی جو heading ہے focus کہ selling concept کا focus ہے آپ کی existing products پہ اور marketing concept کا focus ہے customers کی needs پہ تو یہ بھی ان میں difference ہے means جو ذرائع ہیں جو مقاصد ہیں آپ کا جو selling concept ہے اس میں آپ کا مقصد selling and promoting ہے بس بیچو اور promote کرو تو یہ ایک mean سا آپ کہلیں کہ concept ہے کہ آپ کو اس میں صرف اپنی product بیچنے سے غرض ہے تو اور ویسے بھی جو وہ اس میں ذرائع استعمال کرتے ہیں وہ صرف promotion کے لیے اور بیچنے کے لیے جو ذرائع ہوتے ہیں مثلا advertisement وغیرہ کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور جو آپ کا marketing concept ہے اس میں integrated marketing یعنی segmentation یعنی markets کو آپ نے focus کیا ہے اس کے segments پہ focus کیا ہے آپ کو customers کی need کا پتہ ہے اس کی desire کا پتہ ہے تو آپ نے focus کر کے touch کیا ہے انہیں کہ بھئی یہ product ہے اور آپ کی یہ اس desire اور اس want کے لیے enough ہے تو یہ بھی ان دونوں میں difference ہے کہ ادھر ہم نے صرف selling اور promoting کی ہے ہم نے sectors کو مدنظر نہیں رکھا segmentation کو نہیں رکھا integrated marketing کو نہیں رکھا ادھر ہم نے integrated marketing کو مدنظر رکھا ہے یہ end کس پہ ہوتا ہے sales concept profits through sales volume profit پہ ہوتا ہے sales کے volume کی وجہ سے کہ sales جتنی زیادہ ہوں گی اتنے زیادہ profit ہے یہ اس کا ending point ہے آپ کے selling concept کا اور ادھر ending point کیا ہے marketing concept میں profits through customer satisfaction کہ آپ کی utility satisfaction customer کی جو ہے اس پہ end up ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے profit ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ long term profitable relationship اور سپیریئر customer value جو ہے وہ marketing concept میں ہے نہ کہ selling concept میں تو یہ آپ کا simple دو arrows سے انہوں نے شو کیا ہے main difference selling concept کا اور marketing concept کا یہی انہوں نے آگے اس پیراگراف میں ذکر کیا ہے اور پھر انہوں نے کچھ products کی آگے آپ کو example دی ہے جو آپ پڑھ لیں یہ details کافی حد تک میں آپ کو ویسے بتا چکا ہوں جی تو آگے انہوں نے جس بات کا ذکر کیا ہے آپ کا جو last marketing کا fifth concept ہے وہ ہے the societal marketing concept یہ تو یہ آپ کی book کے page number 17 ہے اس پہ انہوں نے اس کی definition لکھی ہوئی ہے societal marketing concept the idea that the organization should determine the needs wants and interests of target market idea وہ یہ جو آپ کے marketing concept کا ہے کہ لوگوں کی needs wants or interests کو determine کرو and deliver and deliver the desired satisfactions or desired satisfactions کو deliver بھی کریں more effectively and efficiently یہاں تک تو یہ same definition جو ہم نے marketing concept کی پڑی ہے تو societal concept کیا difference ہے in efficiency than competitors کہ آپ اس طرح سے efficiency اور effectiveness کو deliver کریں ہے کہ آپ کے competitors ان سے بڑھ کے آپ نظر آئیں in a way that maintains and improves both the consumers and society's well-being یہ چیز different ہے کہ اس طرح سے آپ maintain کریں اس طرح سے deliver کریں کہ آپ کی جو improvement ہے وہ improvement جو چیزوں میں ہو ایک consumer کے benefit میں بھی ہو اور وہ improvement آپ کا ایک social benefit بھی ہو یعنی society کے لیے آپ کی well-being بھی harm نہ ہو not یعنی marketing concept میں اگر ہم اس چیز کو add کر دیں کہ ایک social factor کو بھی add up کر لیں اور اس social factor کو ہم اس طرح سے add up کریں کہ نہ صرف یہ کہ customer کی satisfaction بلکہ آپ کی social well-being بھی متاثر نہ ہو کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم example دے سکیں کہ ہماری social well-being بھی متاثر نہ ہو مثلاً بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو environmental آپ کے damages کا باعث بنتی ہیں وہ product customer کی satisfaction تو وقتی طور پر دے دیتی ہے لیکن overall society کے لیے وہ product آہستہ آہستہ environmental damages کا مسئلہ کرتی ہے جیسے یہ plastic bags ہیں تو آپ لوگ اس سے move کر رہے ہیں دوسرے material سے آپ کا luggage carry کرنے کے لیے تو اس طرح سے اور plastic کی بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح سے اب hybrid cars آ رہی ہیں جس کی وجہ سے co2 emissions بہت زیادہ ہوتی تھی اسی طرح agri cultural میں کچھ خادوں کی وجہ سے n2o nitrous oxide emissions زیادہ ہوتی ہیں مطلب environmental friendly چیزیں ہونی چاہئے ہیں جو آپ کی environment کو harm نہ کریں اور آپ کی future generation کو disturb نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ sustainable ترین جو آپ کا marketing کا concept ہے وہ ہے societal marketing concept which is the most sustainable concept of marketing اور most newest concept کہ یہ جو آپ کا دور بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جب environment پہ زیادہ work آپ نے کیا تو آپ کو پتا چلا کہ sustainability کیا چیز ہے تو سب سے oldest کونسا concept ہوا آپ کا production concept سب سے newest concept آپ کا کونسا ہوا societal marketing concept تو یہ بات آپ کے objective کے لئے بھی اہم ہے جو آپ کی society کے welfare کو ہمیشہ مدے نظر رکھتا ہے تو اگر جلدی سے اس کو ہم read out کر لیں یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ the societal marketing concept is the newest of the five marketing management philosophies یہ بھی objective کے لئے important ہے کہ یہ newest philosophy ہے پانچوں میں سے the societal marketing concept questions whether the pure marketing concept is educated in an age of environmental problems societal marketing concept question کرتا ہے کہ کیا آپ کے جو marketing concept ہیں انوائرمنٹل problems کی وجہ تو نہیں بن رہے ریسورس shortages کی وجہ تو نہیں بن رہے worldwide economic problems یعنی ان سب problems کو آپ کا societal marketing concept address کرتا ہے کہ آپ کی resource allocation اچھی ہو جائے sustainable ہو جائے environmental damages کم ہو جائیں اور worldwide economic problems جو ہم فیس کر رہے ہیں ان میں بھی کمی آئے and what is best for consumer and society in long run تو ہم یہ دیکھیں کہ consumer کے لئے سب سے اچھا کیا ہے long run کے حوالے سے بھی اور society کے well being کے حوالے سے بھی according to the societal marketing concept the pure marketing concept overlooks possible conflicts between short run consumer wants and long run consumer welfare کو یہ ساری باتیں جناب انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہیں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو صرف marketing concept ہے وہ overlook کر جاتا ہے جو conflict ہیں ایک short run consumer کی wants میں اور long run consumer کے benefit میں آخری بات انہوں نے یہ کی ہے تو آپ کو societal market concept کو سمجھنا چاہئے خصوصاً companies کو کہ وہ آپ کے future کے لیے آپ کے short run consumer wants اور long run consumer welfare کو overlook نہیں کرتا آگے یہ ایک study ہے تو اس کے بعد آپ کی یہ figure ہے جس پہ 1.5 ہے جس میں نے انہوں نے کہا جی کہ 3 3 considerations underlying the societal marketing concept کہ societal marketing concept میں جو 3 considerations انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے کہ جو company ہے اس کے profits کس چیز سے وابستہ ہیں بے شک consumer کی wants اور satisfaction سے ہی وابستہ ہیں اور یہ جو آپ کی wants اور satisfaction ہے consumer کی یہ ultimately اس طرح سے available ہونی چاہیے کہ اس میں society یا human welfare بھی ہو تو انہوں نے ایک triangle develop کیا ہے صرف societal marketing concept کو سمجھانے کے لئے آگے انہوں نے ایک بڑی پیاری example دیا consider the fast food industry fast food کی انڈسٹری کو consider کریں most people see today's giant fast food chains بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں آج کے بڑے fast food chains کو as offering tasty and convenient food at reasonable prices کہ وہ tasty and reasonable food دیتے ہیں reasonable prices yet certain consumer and environmental groups بہت سارے consumers کے اور environment کے groups یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں have voiced concerns وہ اپنے concerns ان کے ہمیں سننے کو ملتے ہیں critiques point out that hamburgers fried chicken french fries critiques یعنی نکتہ چینی کرنے والے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ساری products جو fast food میں available and most other foods sold by fast food restaurants are high in fat and salt یہ fat and salt میں بہت زیادہ high The products are wrapped in convenient packaging packaging یہ اچھے packs میں پیک ہوتی ہیں چیزیں آسانی سے استعمال ہو جاتی ہیں but this leads to waste and pollution اس سے waste اور pollution بھی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ریپر اتارنا ہے پھینک دینا ہے اگر وہ plastic bag ہے تو اس کی وجہ سے بھی pollution ہونی ہے thus in satisfying consumer wants the highly successful fast food chains may be harming consumer health وہ کہہ رہے ہیں کہ consumer کی wants کو دیکھتے ہوئے جو successful fast food chain وہ اصل میں شاید may be harming consumer health وہ harm کر رہے ہیں آپ کے consumer کی health کو and causing environmental problems اور وجہ بن رہے ہیں environmental problems such concerns and conflicts led to societal marketing concepts ایسے concerns اور conflicts ہمیں lead کرتے ہیں societal marketing concepts کی طرف آگے انہوں نے 1.5 وہی جو میں آپ کو define کر چکا ہوں یہ اس کے بارے میں بتایا ہوں تو ہمارا next topic ہے جی marketing in nowadays nowadays کہتے ہیں آپ کا یہ جو from 2000 to 2019 جو decades ہیں آپ کے یعنی اب سے پچھلے 20 سال اس کو ہم کہتے ہیں nowadays یعنی marketing now اب marketing کیا ہے آج کل marketing ہم کس کو کہتے ہیں تو انہوں نے اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے تو یہ میں آپ سے next clip میں اس کو discuss کرتا ہوں ہم ہم کس کس چیپٹر میں ہم چیپٹر میں تھوڑا سا تارف کرایا ہر بات کا اور پھر بتایا ہے کہ ہم کس کس چیپٹر میں ڈیفائن کریں گے تو مسئلہ انہوں نے اس میں آپ کی آگے جو بات کی ہے marketing in nowadays میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کے marketing process کی strategy market planning کی تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں next جو lecture ہے یہ بھی important ہی تو اب تک کے لئے یہ کہ market philosophy ایک اہم topic ہے تو آپ اس کو صحیح طرح سے کر لیں باقی میں آپ سے next clip میں بات کرتا ہوں اللہ حافظ